3, 2, 1, 0 The city of Razzler پہلوانوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے ایک شہر جس کو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کی تاریخ کا ذکر کریں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ پہلوانوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پہلوانوں کے شہر سے مشہور شہر جس کو گجران والا کہا جاتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ظلہ گجران والا ایک سنتی شہر ہے یہ ساتھوں سب سے زیادہ عبادی والا پاکستانی میٹروپولیٹن علاقہ ہے پاکستان میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے گجران والا سطح سمندر سے دو سو چھبیس میٹر یعنی کہ سات سو چوالیس فیٹ بلندی پر ہے اس کی سرحدے گکھر منڈی علی پور چٹھا کاموں کی اور کئی چھوٹے بڑے شہروں اور دہاتوں سے ملتی ہیں یہاں کی پنجابی مقامی زبان ہے جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں لیکن انگریزی اور اردو بھی عام بولی جاتی ہیں وسی سرکوں اور ریل رابطوں کی وجہ سے شہر کے منفینچرنگ اور ذریع شعبے نے ترقی کی ہے گجران والا گرینٹ رنگ روڈ پر ہے جو اسے صوبائی دار الحکومت جیسے پشاور لاہور اور پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد سے جورتا ہے یہ شہر لاہور گجرات اور سیالکوڑ کے درمیان واقعہ ہے گجران والا گنے خربوزے اور برامد کے لیے اناج کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے یہ چاول کی دنیا کی بہترین اقسام میں سے ایک برامد کرتا ہے اس شہر میں پکھے الیکٹرک سویچ، گیزرز، انجینرنگ ٹول، زمین سے چلنے والی مشینری، ٹیل، کراکڑی، آئرن، سیف، دہاتی اوزار، برطن، ٹیکسٹائل اور چمرے کی تیاری کے تجارتی اور سنتی مراکز ہیں اس نے بڑے صغیر میں کچھ مشہور پہلوان اور باری بیلڈر پیدا کیے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا عرفی نام پہلوانوں کا شہر مقامی پنجابی میں پہلوانہ دا شہر ہے تاریخ، امپیریل گیسٹیر آف انڈیا کے مطابق گجرہ والا کی بنیاد گجروں نے رکھی تھی اور امرتصر کے سانسی جاتوں نے اس کا نام خانپور رکھا جو وہاں آباد ہوئے تاہم اس کا پرانا نام باقی ہے بہت سے مورخین یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ کا نام ان گجروں کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے گجرہ پرتہارہ پر حکومت کی چھے سو تیس میں چینی بودمت یاتری نے مجودہ گجرہ والا کے قریب تیسہ کیا کے نام سے مشہور قصبے کا دورہ کیا اسرور کے ہم اثر گاؤں کے قریب ایک ٹیلے کی شناخت قدیم شہر کے مقام کے توڑ پر کی گئی ہے ساتویں صدی کے آغاز سے راجپود سلطنتوں کا پاکستان کے مشرقی حصو اور شمالی ہندوستان پر غلبہ تھا نو سو ستانویں عیسویں میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد سلطان سبکتگین کی قائم کردہ غزنوی سلطنت پر قبضہ کر لیا ایک ہزار پانچ میں اس نے قابل میں شاہیوں کو فتح کیا اور اس کے بعد کچھ مغربی پنجاب کے علاقے کی فتوحات کی پنجاب کے مشرقی علاقے ملتان سے شمال میں راولپینڈی تک یعنی کہ مجودہ گجرہ والا کے علاقے سمیت گیارہ سو تریانوے تک راجپود حکمرانی کے تحت رہے بعد میں دلی سلطنت اور مغل سلطنت نے اس خطے پر حکومت کی پنجاب بنیادی طور پر مسلمان بن گیا مشنری صوفیوں کی وجہ سے جن کی درگاہوں پر نشانات تھے زمین کی ترزین کی گجرہ والا ایک قرون وستی کے شہر کے طور پر تیار ہوا اور صوفی مشجیوں نے مقامی گجر آبادی کو اسلام میں تبدیل کیا مسلمانوں کی آمد سے پہلے تک گجرہ والا کے بارے میں بہت کم معلوم ہے لاہور مرکزی شہر تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ زلہ پروان چڑھا اور پھر زوال پذیر ہوا زلی گیسٹیر میں گجرہ والا کا نام تقریباً سولویں صدی کے وست کا ہے مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت نے گجرہ والا پر حکومت کی سکھوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کو پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا سترہ سو سات میں مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالم گیر کی موت کے بعد سکھوں نے پنجاب پر غلبہ حاصل کیا گجرہ والا شہر میں پیدا ہونے والے رنجید سنگھ کے والد اور دادا کے دور حکومت میں اہمیت اختیار کر گیا رنجید سنگھ بھی وہیں پیدا ہوا سکھ حکمرانوں کا طاقتور بن گیا سکھ فوج کے فوجی کمانڈر ہری سنگھ نلوہ کو نئے گجرہ والا کی تعمیر کا سہرہ دیا گیا اس علاقے پر اٹھارہ سو اٹھالیس میں برطانوی سلطنت نے قبضہ کر لیا تھا اٹھارہ سو اکیاسی میں گجرہ والا کو پنجاب کے دیگر شہروں سے ملانے کے لیے گرینٹ رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن بھی تعمیر کی گئی جس سے تجارت کو آسان بنایا گیا گجرہ والا کی میونسپیلٹی اٹھارہ سو ستاسٹھ میں بنائی گئی تھی اور نارتھ ویسٹرن ریلوے نے گجرہ والا کو برطانوی ہندوستان کے دیگر شہروں جیسے کہ کلکتہ اور کراچی سے جوڑ دیا تھا گجرہ والا کی عبادی انیس سو ایک کی ہندوستانی مردم شماری کے مطابق انتیس ہزار دو سو چوبیس تھی انیس سو تین اور انیس سو چار میں آمدنی اور اخراجات روپیے تھے زیادہ تر مسلم عبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھ ہندوستان ہجرت کر گئے جبکہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان مہاجرین زلہ گجرہ والا میں عباد ہوئے مشرقی پنجاب ہریانہ جمہو سے مسلمان پناہ گزینوں نے سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچنا شروع کیا بہت سے لوگوں کو عباد کرنے کے لیے زلہ میں زمین دی گئی گجرہ والا نے تیزی سے ترقی کی اور پاکستان کا ایک معروف سنتی اور تجارتی شہر ہے گجرہ والا زلہ کو ایک ڈپٹی کمیشنر کے زیرے انتظام کیا گیا یہاں تک کہ یہ گجرہ والا ڈوین کا حصہ بھی بن گیا انیس سو اکاون میں یہ شہر زلہ کا دار الحکومت بن گیا جس نے سنتی ترقی کی ہونسلہ افضائی کی اس کے ڈپٹی کمیشنروں میں منصور زیم الرحمان بھی تھے جنہوں نے انیس سو ناصر سے انیس سو باسر تک خدمات انجام دی اور معتدی ترقیاتی منصوبے شروع کیے انیس سو اکانوے میں شہر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ جناہ سٹیڈیم میں اور کئی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی میزبانی کی سیٹی میئرز کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہر اور شہری علاقے گجرہ والا دو ہزار چھے سے دو ہزار بیس تک تین اشاریاں انچاس فیصد اوست سالانہ ترقی میں دنیا میں ستائیسویں نمبر پر اور فیصلہ بعد سے آگے پاکستان میں پہلے نمبر پر آئے گا تو ناظرین یہ تھی گجرہ والا کی ہسٹری امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اوکے بائے خدا حافظ